محترم حضرات آج کل کے اس لوگ ڈاؤن کے ماحول میں افواہوں کا بزار بہت گرم ہے آج ایک افواہ چاند کے تعلق سے میں نے سنی اور پورا دن اسی کے تعلق سے میرے پاس فون بھی آتے رہے لوگ بہت دھبرائے ہوئے سے تھے بڑے پریشانی کے عالم میں کچھ لوگ تو ایسا فون کر رہے تھے جسے شاید بلکل قیامت آنے والی ہو اور دنیا ختم ہونے والی ہو جیسے کہ چاند کے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بڑی نشانی بن کے ظاہر ہو گیا ہو عجیب سا ماحول رہا اس لوگ ڈاؤن کے ماحول میں روز کوئی نہ کوئی مجھے ایک نئی بات سننے کو ملتی ہے آج چاند کے تعلق سے سننے کو ملی انشاءاللہ بتفصیل ابھی میں چاند کے تعلق سے بتاؤں گا ایسے ہی ایک افواہ کل مجھے سننے کو ملی تھی کہ ایک داڑی والا بچہ پیدا ہوا ہے بھولہ بچہ پیدا ہوا ہے بولتا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے عجیب سی لوگوں کے اندر بیچینی تھی اس کو لے کر کے اس طرح سے جبکہ وہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس طرح سے کوئی بچہ اس کی عجیب سی ایک حید تھی عجیب سی ایک بچے کی بناوٹ تھی اس طرح ایک طرح طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں آپ ابھی ہاسپٹل میں جا کے اگر دیکھیں گے بچوں کے تعلق سے تو آپ کو پتا چلے گا کہ عجیب عجیب طریقے کے بچے دنیا میں جنم لیتے ہیں کسی کے دو دو سر والے بچے بھی دنیا میں آئے ہم نے اس طرح کے بھی دیکھے دو دو مو والے بچے بھی آئے اس طرح سے بھی ہم نے دیکھے اور بچوں کے تین ہاتھ اس طرح سے بھی دیکھے کسی کی چھے انگلی اس طرح سے بھی بچے ہوتے ہیں عجیب عجیب طرح کہ اللہ کی قدرت ہے وہ کبھی کبھی اپنے قدرت کے کرش میں دکھاتی ہے ایک افواہ یہ بہت چل رہی تھی کہ امام مہدی دنیا میں اب تشریف لانے والے ہیں ان کا ظہور ہونے والا ہے یہ ان کے ظہور ہی کا وقت چل رہا ہے اسی وجہ سے یہ کرونا وائرس آ گیا ہے دنیا کے اندر سے برے لوگوں کی صفائی ہو رہی ہے اور خاتمہ ہو رہا ان لوگوں کا جو غلط لوگ ہیں اچھے لوگ باقی رہ جائیں گے امام مہدی آنے والے یہ بھی افواہ ہے یہ ابھی امام مہدی کے آنے کا ٹائم ابھی نہیں ہے ابھی میرے خیال سے تقریباً سالے تین سے چار سو برس اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشن گوئی کے مطابق یعنی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا لیکن ایک اندازہ کے مطابق ایک اندازہ یہ ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت نے پیش فرمایا کہ تقریباً سالے تین سو چار سو سال ابھی امام مہدی کے آنے کا زمانہ ہے یہ یقینی طور پر نے ایک اندازہ بتایا گیا تو برحال اس طریقے کی طرح ترہ کی افواہ ہے آج چاند کے تعلق سے بہت زیادہ لوگ بچین بقرار پریشان کہ چاند الٹا کیوں الٹا کیوں معزز سامعین اصل میں میں چاند کے تعلق سے آپ کے بارگاہ میں ارز کرنا چاہوں گا کہ چاند کا معاملہ یہ ہے اس کی الگ الگ اسٹیجز ہوتے ہیں یعنی الگ الگ اسٹیجز ایب سے لے کے آٹھ منزلیں کہہ لیجئے یہ اس کی اپنی آٹھ منزلوں میں بھومتا ہے تو اس کو سائنٹسٹ نے الگ الگ طریقے سے اپنے حساب سے بیان کیا ہے اب یہ اگر یہ جب چلتا ہے چاند تو یہ شروع ہوتا ہے پہلی منزل سے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں بہت چھوٹا سا ہوتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں نیو مون نیو مون تو یہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اس وقت آپ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد میں یہ اپنی سیکنڈ منزل میں پہنچ جاتا ہے اور جب یہ سیکنڈ منزل میں چاند پہنچتا ہے تو یہ تقریباً چاند دیکھنے کا پہلے ہفتے میں ہی وہ اپنی سیکنڈ منزل میں پہنچ جاتا ہے جیسے کہ آج چاند الٹا دیکھ رہا ہے تو یہ چاند دیکھنے کا تقریباً پہلے ہی ہفتہ ہے تو اس میں کیا ہے یہ چاند دوسری منزل میں اپنے دوسرے اسٹیج پر پہنچتا ہے تو وہ چاند کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ جب یہ اپنی دوسری منزل اور دوسرے اسٹیج پر پہنچتا ہے تو یہ کھر آپ کو دن میں الٹا نظر آنا لگے گا یعنی دن میں چاند جو ہے وہ چوبی سو گھنٹے دکھتا ہے دن میں بھی دکھتا ہے رات کو بھی دکھتا ہے لیکن رات کو صاف نظر آتا ہے دن میں کبھی نظر نہیں آتا کبھی آتا ہے تو اتنا صاف نظر نہیں آتا وجہ یہ ہے کہ سورت کی روشنی اس پر غالب آ جاتی ہے اور سورت کی روشنی کی وجہ سے چاند کی روشنی نظر نہیں آتی اور چاند دھنگلا پڑ جاتا نظر نہیں آتا نہیں دکھتا تو چاند جو ہے دن میں جب دوسری منزل میں اپنی ہوتا ہے تو وہ دن میں یعنی جب دن میں دکھے گا شام تک شام کے اندرے تک وہ کلٹا ہی نظر آئے گا چاند آپ کبھی بھی دیکھ لینا وہ چاند کلٹا نظر آئے گا اس کی منزل ہوتی ہے اس منزل سے جب پھر نکلتا ہے تو وہ اس طریقے سے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے پھر جاتے کہ تقریبا چودہ پندرہ کو جس کو ہم چودمی کا چاند بولتے ہیں یہ شباب پڑ ہے چودمی کا چاند کیوں شباب پر بولتے ہیں چودمی تاریخ تقریبا ماہ کا آدھا ہو جاتا ہے حصہ تو یہ جب آدھا حصہ ہوتا ہے تو چاند جوان ہوتا ہے چاند شباب پر ہوتا ہے پوری اپنی گولائی پر ہوتا ہے اس کے بعد میں ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ایسے ہلکے 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 چھوٹا ہوتا شروع ہو جاتا ہے اور جب یہ اپنی آٹھمی منزل میں پہنچتا ہے یعنی لاتھ والی منزل میں پہنچتا ہے اور وہ ہوتا ہے مہینے کا تقریبا آخری ہفتہ مہینے کا تقریبا یہ آخری ہفتہ ہوتا ہے تو اس وقت آخری ہفتے میں جب آپ چاند کو رات کے وقت میں دیکھیں گے یعنی تقریبا دو بجے کے بعد رات کے جب دیکھیں گے تو چاند پھر آپ کو الٹا نظر آئے گا اس لیے کہ پھر وہ اپنے چھوٹا ہونے کی منزل میں چلا جاتا ہے ڈھلنے کی منزل میں چلا جاتا ہے تو یہ چاند کی منزلیں ہیں یہ منزلوں کے حساب سے چاند اس طرح سے نظر آتا ہمیں چاند الٹا نہیں ہوتا ہے اور چاند کوئی قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی نہیں بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج تو مغرب سے نکلے گا یعنی روم سائٹ سے نکلے گا لیکن چاند کے تعلق سے میرے نبی نے قیامت کی کوئی نشانی نہیں بتائیے لیکن آج کیا ہے افواہوں کا دور ہے اب لوگ ناؤں میں لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اب اگر چاند اگر اس طرح سے نظر آ جائے تو پھر دیکھئے کہ چاند ایسا کیوں نظر آ گیا شاید قیامت آنے والی ہے اے اللہ کے بندو ان افواہوں سے بچو اپنے دوستوں کو بھی بچاؤ ان افواہوں سے ان افواہوں میں کچھ نہیں رکھا ہے اچھا چاند الٹا نظر آ رہا ہے تو اتنا ڈر رہے ہو خوف خدا سے پہلے ہی ہمیں ڈرنا چاہیے نا جس رب نے چاند بنایا ہے اس رب کی طرف ہمیں لوگ جانا چاہیے اس رب سے پہلے سے ہی ڈرنا چاہیے نیک ہو جانا چاہیے اگر ہم نیک ہوں گے تو چاند پر الٹا نکلے یا سیدھا نکلے ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں ڈالے گا ہماری ذات پر کوئی اثر نہیں ڈالے گا مگر یہ جو ڈر اور یہ جو ترہ ترہ کی افواہیں گرماتی ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ نامہ اعمال بلکل خالی پڑا ہے نامہ اعمال بلکل کالا ہوا پڑا ہے نامہ اعمال میں نیکیوں کی گنجائش ہے نہیں اب اس طرح کی کوئی نئی چیز اگر سامنے آتی ہے تو دل اگر دم گھبرانے لگتا ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں کیا ہوگا کہیں قیامت نہ آجائے تو قیامت کو بہت دور دیکھ رہا ہے قیامت بہت قریب آنے والی اور اس سے پہلے تری موت آنے والی ہے اپنی موت کی تیاری کرو اپنے مرنے کی تیاری کرو قیامت کی وہ بہت سی نشانیاں آقا نے بتائی ہیں لیکن چاند کے تعلق سے ایسا کچھ نہیں ہے اور چاند جو ہے یہ سورت سے روشنی پاتا ہے سورت کی کرنوں سے روشنی پاتا ہے تو کبھی کبھی اس کرنوں سے بھی اثر پڑتا ہے اور اثر کیا پڑتا ہے جو مہیند بات آپ کو میں نے بتلائی وہ یہی منزلوں کا اس کی فرق ہوتا ہے جیسے جیسے منزلیں چین ہوتی جاتی ہیں ویسے ویسے چاند کا آکار چین ہوتا چلا جاتا ہے چاند میں اگر کرشمہ ہوا ہے اگر چاند کے تعلق سے اگر کوئی موجزہ ہوا ہے تو سب سے بڑا ایک موجزہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے جو چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے یہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ سب سے بڑا موجزہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ پر میں اپنی انگلی کو ہلاتے ہیں تو میرے آقا چاند کو اپنی انگلی پر گردش کراتے نظر آتے ہیں اگر یہ باتیں چاند کی بیان کرو کہ چاند کبھی دو ٹکڑے بھی ہوا تھا تو وہ چھنکتی ہیں دل خوش ہوتا ہے میرے نبی کا موجزہ یاد آتا ہے کبھی یہ بات کرو کہ میرے نبی کی انگلی پر چاند گردش کرتا تھا یہ بات کرو تو اچھا لگتا ہے من خوش ہوتا ہے نبی کی پاور کا ہمیں پتہ چلتا ہے لیکن اللہ کے لئے افواہوں کا بزار غرم نہ کرو اور پھر بینہ پڑی لکھی عوام موبائل تو سبمہ ہے جیو قاسم تقریبا تقریبا سب کے موبائل میں پڑھائے اب فون کا بزار غرم ہونے دیجئے اب نہ مسجد کے امام کو چین لینے دے رہے ہیں نہ مدرسے میں پڑھانے والے مولانا کو چین لینے دے رہے ہیں نہ کسی مفتی کو چین لینے دے رہے ہیں حضرت سورج چاند کی ملٹا نکل آیا حضرت آج چاند الٹا دیکھئے حضرت آج چاند الٹا دیکھئے آج افواہوں کا بزار اتنا گرم رہا اتنا گرم رہا کہ میں خود پریشان ہو گیا آخر کار پھر اس کے تعلق سے میں نے اور مزید تحقیق کی جا کر کہ میں نے اور اس میں پڑھا جب دیکھا تو پھر اس تعلق سے جو میں نے آپ کو معلومات فراہن کی ہے بس سمجھ لیجئے یہ ایک نہیں آپ کو پھر بھی نظر آئے گا اور یہ آج ہی نہیں اس طریقے سے پہلے بھی ہوا ہے افواہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اچھے کام کریں وظیفے پڑھیں دروش شریف کا ورد کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علی